اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم بھی امیت کرتی ہیں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گا تو جی گونچو نے بہت اچھا ڈائلوگ مارا کہ میری فیملی میرے بچے میری بیویاں جو لوگ باتیں کرتے ہیں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا ان سے لاکھ گناہ دو لاکھ گناہ زیادہ اچھے سچ میں گونچو بڑی ہی اسی آئی تیرا یہ ڈائلوگ سن کے تیرے بچے جو بتتمیز ہیں جو نسیڑی ہو گئے ہیں اور ان کی گلتی نہیں ہے جاتے ہوئیں گے وہ اتنی سی آیت ہے وہ سب کا نام لیتی ہے کاثر کو کاثر بول کے بلاتی ہے اور تو جب ابراہیم کے پاس جاتا ہے تو بلتا ہے بڑی امی نے دیئے بڑی ماما نے دیا ہے نا اور تم لوگ آیت کو نہیں سکھاتے ہو کہ اس کو امی بولے اس کو ماں بولے چلو ماں نہیں بول سکتی ہے نہیں تکا سکتے انٹی بولنا تکا لو کیسے وہ بولتی ہے کہ اگر میری بات نہیں سنوگے تو میں چلاؤں گی میں چیکوں گی ہے نا یہ سب تربیت دے رہے ہو بچے کتنے اچھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے اور بیویوں کی تو بھئی باتی مت کرو کوثر تو خیر کہیں سے بھی بیوی کہلاتی نہیں ہے لیکن ہاں پٹارہ کتنی اچھی ہے وہ بہت اچھے سے پتہ ہے کسی کے بھی نیچے سو جاتی ہے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتی ہے جی جاؤں کے ساتھ میں افیر رکھتی ہے یہاں تلق کے کوئی محل کے لیے آگے آتا ہے تو ان کے مردوں کے اوپر تلق کے نظر ڈال لیتی ہے تاکہ ان کو کھا سکے ان کے ساتھ میں اپنی حوض بجا سکے اور لوگ ڈر ڈر کے اس کو بلوک کر کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ تیری بیوی بہت اچھی ہے دور پٹے مو تیرے منوس اور تو خود اپنے آپ کو دیکھ تو ایک ڈلال بنا ہوا ہے تو اپنی بیویوں کو جھا کے اپنی بیوی کو کشتمروں کے پاس میں چھوڑ کے آتا ہے اس سے جھوڑ بلواتا ہے اس کے جسم کی نمائش کرواتا ہے بینہ ڈپٹے کے اپنی بیوی کو اچھے سے ایکسپوس کرتا ہے اچھے سے اس کے پورے جسم کو انہائنس کر کر کے ویڈیو میں دکھاتا ہے جب وہ آگے آگے چلتی ہے تو اس کی پیچھے سے تک کے شوٹ لے لے کے دکھاتا ہے کہ وہ کیسے ہیل ہیل کے چل رہی ہے اس کا کیا کیا ہیل رہا ہے اس طرح کا تو دلال آدمی ہے جب تیری بیوی کے افیر سامنے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے بھی ساتھ میں جا کے سو گئی ہے مو کالا کیے تو جا کے سامنے آلے کے آگے اپنی پگڑیاں رکھ رہا ہوتا ہے تو جا کے بولتا ہے کہ وائٹی پہ مت لے کر آؤ ورنہ ہمارے چینل بند ہو جائیں گے تیرے میں اتنی تفکڑ نہیں ہے کہ تو کما کے اپنے بیوی بچے سمال تکے اور تو بات کر رہا ہے کہ ہماری فیملی بہت اچھی ہے سچ میں اس کے اوپر لانا جرور بھیجنا اور بول رہا ہے کہ ایک پڑی لکھی ہے جو کےٹیڈ عورت کی جبان سنی اتنی گندی جبان ہے اللہ معاف کرے یہ پڑے لکھے ہے دیکھو ان کی جبان کتنی گندی ہے اور توبہ کر رہا ہے بول رہا اللہ معاف کرے کتنی گندی جبان ہے اچھا وہ چکے اپنی جبان بھول گیا جس کے اندر تو بول رہا تھا کہ میں ان کے بیڑوں پہ کودوں گا میں ان کے گھر میں دول لگاؤں گا میں اپنے کچھے سکاؤں گا ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے تو بول رہا تھا کہ یہ جو پچھر ہے تم لوگوں نے ہیٹر نامے پہ وہ جو فسادن کی اور ٹڈڈی کی پچھر بنائے تھے اس کے اوپر تو بول رہا تھا اس کے اوپر پیشاپ کریں گے اس کے اوپر ٹٹی کریں گے وہ جبان بڑی اچھی تھی ہے لوگوں کو بیٹھ کے تو تھریٹ ڈے رہا تھا آر کے وہ جبان بڑی اچھی تھی تمہارے گھر میں گھر جاؤں گا تمہاری بیوی بیٹھ کے لوگوں کے افیر گنواتی ہے وہ جبان بڑی اچھی ہے تو بیٹھ کے دوترے کی جبان پہ بات کر رہا ہے تیری خود کی جبان چیک کی ہے تیری بیوی کی جبان چیک کی ہے تیری بیوی کتنا گندہ بولتی ہے لوگوں کے افیر گنواتی ہے لوگوں کو گالیاں دیتی ہے لوگوں کو نیچ بولتی ہے تم لوگوں کی جبان چیک کیے توبہ کر رہا ہے توبہ پہلے تم لوگ اپنی خود کی جبان پہ کرو اس کو بولتے ہیں سو چوے کھا کے بلی چلی آج کو واا واا تالیاں بجھاؤ ان کو جبانوں کی دیکھو کتنی زیادہ پرک ہے پہلے اپنی گندی جبان کے اوپر تو یہ تعلی لگا لو تم لوگ دونوں میاں بی بی جو گھٹیا ترین ہونا پہلے اپنی جبان چیک کرو دوسروں کی جبانوں پہ نا توبہ تلہ باد میں کرنا جب وہ گھٹیا اور دوسروں کے لیے بھانک رہی تھی سلمہ کو گندہ کر رہی تھی اس کے بچوں کے لیے اتنا کچھ بول رہی تھی گندی سے گندی گالیاں دیتی تھی ہیٹروں کو گندی سے گندی گالیاں دیتی تھی ان کے بچوں کے پر بات کرتی تھی تب ان لوگ جا جا کے اس کو شاؤٹ آؤٹ دیتے تھے اب پٹارہ کو کتیا بول دی تو ان کو جبان گندی لگنے لگی کیوں بھائی ہاں وہی بات ہے نا جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بولی ہوں کہ بینج بھویا بھول کے تو فل کہاں سے پاؤ گے اپنے سپوٹروں کو اسکریٹ دے دیکھے دوسروں کے لیے گندہ بلواتے تھے جب تم لوگوں نے اس کے آگے ہٹی ڈالنا بند کر دیے اس کو شاؤٹ آؤٹ ڈینا بند کر دیے تو اس نے تمہارے اپ پر بھی وہی جبان یوز کری دوسروں کے اپ پر ہو رہا تھا تو بڑی مجھا لے رہتے اب لو مجھا تم لوگوں نے ہی تو ریڈی کیے ان لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کیے تو اب مجھے لو بھئی کیوں نہ بھونکے تمہارے اپ پر تمہارے اپ پر بھی جرور بھونکیں گی نا جیسے کہ میں نے بتائی تھی کہ آج یہ دوسروں کے اپ پر تم لوگ بھونکو آ رہے ہو نا اس طرح کی جبان بلو آ رہے ہو یہ کل تم لوگوں کے اپ پر آئیں گی اور دیکھ لو آئی اب برداشت کرو ہاؤ ببول کے فل بڑا برا لگ گیا کہ سامنے آتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پٹارا کی تاریفوں کے فول بانتے ہیں اور پیچھے جا کے اس کو گالیاں دیتے ہیں کس طرح کی اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں یہی تو تم لوگ بھی کرتے ہو نا یاد ہے اس کی ایک وائس چلی تھی لائیب میں وہ ہی پھٹے ہوئے ڈھول کی لائیب میں تیس اشتر بیٹھی ہوئی تھی گلتی تھے ان کی ڈیکارڈنگ چل گئی تھی اس کے اندر یہ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا تھا یہ گندی عورت ہے یہ گندی گالیاں دیتی ہے اس کے پینل پہ مت جاؤ اس کے پینل پہ مت بیٹھو بھول گئے تم لوگ پیٹ پیچھے کتنی باتیں کرتے ہو اور وہ تو ہی بے گہرت وہ عورت کو تو میں جراغ تیوی نہیں مانتی ہوں کہ وہ عورت ہے وہ ایک گھٹیا ترین عورت ہے وہ جس کو تم لوگوں نے ہی شاوٹ آوٹ ڈے دے کے تم لوگوں نے ہی اپنی تیس اشتر کو بٹا بٹا کے پرموٹ کیے تھے اور اب تجھے بڑا برا لگ رہا ہے کہ پیٹ پیچھے لوگ کیا بولتے ہیں پیٹ پیچھے تو تم لوگ بھی بڑا کچھ بولتے ہو نا لوگوں کو کتیاں بولتے ہو لوگوں کو بھالا بھالا بولتے ہو لوگوں کو گندی جبان کی اور پتہ نہیں کتنی گندی گندی تم لوگ پیچھے سے گالیاں دیتے ہو اور سامنے سے بولتے ہو شینک کیوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہے نا اتنا بڑا تم لوگ گیم کھیلتے ہو تو وہ تم لوگوں کو پلٹ کے وہی والا گیم کھیل کے بار کریں گے نا اب بڑا برا ы لگ رہا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر دیئے باتیں تو اتنی بڑی واہتے ہیں پکستان کا کونسا چہرہ دکھا رہی ہے ہاں کہ سیکنڈ میریج کرنا گناہ ہے جبکہ اس کی ماں نے تو تین تین کر کے رکھی ہے اس کے پورے خاندان میں سب کی سیکنڈ تھارڈ پتہ نہیں کتنی کتنی شادیاں کتنے کتنے دینہ ہوئے پڑے ہیں ہاں ناجائز بچے ایک ایک کے گھر میں پیدا ہوئے پڑے ہیں اور تم لوگ کیا دکھا رہے ہو تم لوگ یہ دکھا رہے ہو کہ یہاں پہ زینہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس طرح کہ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں کی عورتیں ہیں نا ابایا پہنٹی نہیں ہے یہ دکھا رہے ہو تم لوگ کہ نوکروں کے سامنے سینہ کھول کھول کے چلتی ہے جی جاؤں کے ساتھ میں سو جاتی ہے چار پائی کے اوپر گناہ ہوتا ہے اور نیچے بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تم لوگ یہ دکھا رہے ہو پاکستان کے بارے میں تو بات کریں گا کہ پاکستان کو یہ لوگ کتنا ریپریزنٹ کر رہے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا ہے تین سال میں تم لوگوں نے دھجیاں اڑانے کی کوتیز کیے سمجھ آئی تنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دیئے تیری وہ زانیا بیبی ہے نا اس کی اسٹیٹمنٹ ہی اللہ ہے نا دوسمنوں کے ساتھ میں مل گیا ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیئے تیری بیبی نے تیرا بیٹا بیٹھ کے بولتا ہے انڈیا ہمارا اینمی ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیئے تم لوگوں نے یہ بولتی ہے بیٹھ کے کہ پاکستان میں کوئی ادارے نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ لوگ ہیں نا دوگلے یہاں پہ جب کوئی مار جاتا ہے نا تب جا کے ان کو پوچھا جاتا ہے یہ تم لوگوں نے پاکستان کے خلاب بولے ہو انڈیا کے خلاب بولے ہو سمجھ آئی تم لوگ خود کتنے گیرے ہوئے ہو نا تم لوگ کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہو نا پہلے اپنے گیرے بان میں جھاں گھٹیا آدمی تم لوگ یہ ثابت کر رہے ہو کہ وہاں پہ تیرے جیسے دلال آدمی رہتے ہیں جو اپنی بیویوں کے سعودے کرتے ہیں ان کو ہوتلوں میں چھوڑ کے آتے ہیں ہاں گندی گندی ویڈیوز بناتی ہے تیری بیوی پچاس پچاس ہجار روپے میں سیل کرتی اور تیرے سے دلال رہتے ہیں جو برابر پہنچاتے ہیں اس ویڈیو کو وہاں تلق وہ پچھروں کو وہاں تلق یہ پریزنٹ کر رہے ہو تم لوگ اپنے گیرے بان میں جھاں کلے کالی ہے سنڈے اور بار بار تو ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے ڈگریوں کی بات کر رہا ہے ارے تم لوگ اور تمہارے سپورٹر کھلی گھٹیا اور گیرے ہوئے باقی وہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈگریوں لیے ہیں اور اس کو ہے نا ریپریزنٹ کر کے اپنے دیش کو اپنی ایجوکیشن کو ہے نا بہت اچھے سے ہے نا انہینس کر رہے ہیں بہت اچھے اچھے کام کر کے دکھا رہے ہیں گھٹیا آدمی تم لوگوں کو ڈگریوں کا پتہ بھی ہے تمہارے بچوں کو تم لوگ اسکولوں میں اسے نکال دیتے ہو کیوں کیونکہ تم لوگوں کو پڑھائی لکھائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تم کو قدر نہیں ہے تم لوگ ہے نا صرف اور صرف پیسے کمانا جانتے ہو پھر وہ ہے نا آ کے یہاں پہ جھوڑ بول کے پیسے کمانا ہو یا کسی کے نیچے جا کے لیٹ جانا ہو اس طرح سے نا تم لوگ صرف اور صرف ہے نا گھٹر کے کیڑے ہو تم لوگ بات کرو گے ڈگریوں کے اوپر تم لوگ بات کرو گے ایڈوکیشن کے اوپر گھٹیا آدمی ایڈوکیشن کے تھا یہ جو کٹ تھا نا یہ کھیل کھیل کے تیری بیوی نے اتنے سارے پہتے لوگ ہوتے ہیں اور کیا کی پھر اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دی تو بات کریں گا یہ ہی ان کی سوچ ہے دیکھ لو ان کے بچوں کے لیے تم لوگ ان کو فنڈ دیتے رہے ہو نا کل لائب میں یہ بھی ایک ایک ایکسپوس ہوئی ہے بات کہ کوئی عورت تھی جو انڈیا کے پچاس ہزار روپے اپٹارا کو بھیجی ہے انڈیا کے پچاس ہزار روپے وہاں کے کتنے بنتے یہ فنڈ خور عورت بیٹھ کے لوگوں سے فنڈ لے رہی تھی اب لوگ بولیں گے کہ انڈیا سے جاتے نہیں ہے وایا وایا بھیجی تھی بھے نو اس طرح کہ یہ لوگ پانڈ کھا رہے تھے اور وہ جو تورے کو بھیجی ہے نا وہ پڑی لکھی اچھی پوس پہ سمجھ آئی تب ہی تم لوگوں کو بھیجی اس نے اور تو بات کریں گا ایجوکیشن کی تپڑ تمہارے اندر نہیں ہے جائرتی بات ہے تم لوگ خود گھٹر ہو تو گھٹری تم لوگوں کو سپورٹ کریں گے نا تو گھٹر لوگ سپورٹ کر رہے تھے اب تو بیٹھ گیا ایجوکیشن کے اوپر بات کرنے بیٹھ کے نا اپنی اوقات میں رہے کے سوچ سمجھ کے بات کیا کر گھٹیا آدمی لوگوں کی ڈگریوں میں گالی نہیں لکھی ہوئی ہے تیرے اوپر تیرے پورے خاندان کے اوپر پٹارہ کے پورے خاندان اور پٹارہ کے اوپر ہے نا زیڈ لکھا ہوا ہے تم لوگوں کے ماتھے پر زیڈ لکھا ہوا ہے سمجھ آئی تو جس کی بات کر رہے نا اس کے تلق رہے ایجوکیشن تلق کے پڑھائیوں تلق پاکستان تلق اسلام تلق جانے کی اوقات نہیں ہے تیری تو وہاں تلق جا مات تو سمجھ آئی اوقات بگر کے اور گنچوہ بول رہا ہے پہچان جاؤ جو آپ کے تاریفوں کے اتنے زیادہ پول بھاند رہا ہو نا وہ آپ کے ساتھ میں مخلیت نہیں ہے وہ آپ کے پیٹ پیچھے جرور بات کرتا ہوگا یہ پیٹارہ کے اوپر لگو ہوتا ہے پھر تو وہی آ کے شاؤٹ آؤٹ ڈے دیکھے لوگوں کی تاریفیں کرتی تھی اور پھر وہی سے نکل کے آتی ہے کسی کو کتی بول رہی ہوتی ہے کسی کے خلاف کسی کو بھڑکا رہی ہوتی ہے کسی کو کیا تو کسی کو کیا بول رہی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے تو اپنی بیوی کی سچا ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں ایسا آ کے نا سب کی تاریفوں کے پھول باندتے رہتی ہے یہ میری بہن ہے یہ مجھے تاجد میں ملی تھی یہ میرے کو تب ملی تھی یہ میرے کو جب ملی تھی ایسے کر کر کے ان کو چاٹتی ہے ان کی تاریفوں کے پھول باندتی ہے اور پھر یہ جتاتی ہے کہ میرے کو دھوکہ دے دیئے اور اپنے آپ کو بہت اچھا بتاتی ہے وہ تو کہ میں تو کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی ہوں میں تو سب کے ساتھ میں بہت اچھی ہوں میں تو لحاظ رکھتی ہوں میں تو احساس رکھتی ہوں خاندان والے برے اپنے آپ کو تو وہ ہمیں ہی اچھا بتاتی ہے اس کا مطلب ہے تو اس کی سچا ہی بتا رہا ہے نا کہ جو انسان بہت زیادہ اچھا بولتا ہے میٹھا بولتا ہے ایکچلی میں وہ بہت بڑا منافق ہوتا ہے نا اپنی بی بی کی تاریف کر رہا ہے تو اور بول رہا ہے کہ یہ جو سپورٹر بن کے آئے ہوئے تھے اور یہ لوگ کتے کی دھوم ہے میں نے ٹی سیشٹر کو سمجھایا تھا کہ یہ کتے کی دھوم ہمیں ساتھ تیڑی کی تیڑی ہی رہیں گی ان کو پائپ میں رگو گے تو سیزی رہیں گی پھر پائپ سے نکالو گے تو تیڑی رہیں گی اب وہ تم لوگ ہے تم لوگ کتے کی دھوم ہے ابھی جیسے تو آ کے گندی جبان کے لیے باتیں کر رہا ہے نا پہلے والی ویڈیو جا کے اپنی چیک کر سب اس کے اندر تیری اصل حقیقت ہے اور ابھی ہے نا تو پائپ میں گیا ہوا ہے اور گھونچو کالے بیگن سنڈے کتے کی دھوم ہے نا پائپ میں بوٹل میں ڈالی جاتی ہے جو کہ تم لوگ جاتے نہیں ہے کبھی گدہ کئی کا بار بار ان کی گندی جبان ہے ان کی گندی جبان ہے ارے دوتروں کی جبان گندی ہے لیکن تم لوگ تو خود گندے ہو خود گھٹیا گرے ہوئے ہو اور تو بول رہا ان لوگ کبھی ہمارے سپورٹ میں نہیں آ سکتے یہ کبھی پٹارہ کے نہیں ہو سکتے تو ایک بات بتاؤ ان لوگوں کے پیسے کھانے تو تم لوگ دونوں میاں بیوی کو بڑی مجھا آ رہی تھی کہ اس کے نام پہ لوگوں کو ٹھاگ رہتے تب تو تم لوگوں کو بڑی مجھا آ رہی تھی اب تم لوگوں کو وہ کتے کی دھوم لگنے لگے کتنا گھٹی آدمی ہے تو باتیں سنو فاؤڑے کی معاشرہ آپ کو یہ سکاتا ہے یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسی گندی گندی گالیاں دو آپ ایسے کسی کے اپر باتیں کرو نہیں معاشرہ تم لوگوں کو سکاتا ہے نا کہ جا کے زینہ کرو ناجائز بچے پیدا کرو اپنی اپنی بیویوں کو جا جا کے کسٹمر کے پاس چھوڑو ارے پہلے اپنے گربان میں جھاگ گونچو اور تجھ اس کی بات کر رہا ہے نا کہ باہر رہی تھی ہے اس کی جبان اتنی گندی ہے وہ سپورٹ میں آئی تھی تو بھائی اس نے تو شروع دن سے نہیں بولی کہ وہ تو سپورٹ کر رہی ہے وہ تو تیری جو ٹی سیشتر تھی نا اس کو وہ سپورٹ کر رہی تھی وہ تم لوگوں کو تو کبھی سپورٹ کی نہیں ہے اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو بہت بڑے ہیرو تم لوگ کچھ ہو جو تمہارے کو لوگ سپورٹ کرنے کے لیے مریں گے ارے بھائی تم لوگوں کو نا تم لوگ جیسے لوگ ہیں نا بس وہ ہی سپورٹ کر سکتے اور پیچھے سے تمہاری بجا سکتے یاد دلا رہا ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان کھا تون ہے اچھا تیری عورت مسلمان ہے اب آیا پہنتی ہے نماز پڑھتی ہیں ہاں تودھوسروں کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تم لوگ مسلمان ہو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو گھٹیا لوگ زینہ کرنے والے ناجائز بچے پیدا کرنے والے مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے جو تم لوگ دکھا رہے ہو دوسروں کو مسلمان بتانا بعد میں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کچھ کتنی لگی اس کو یہ سمجھو کہ آپ جو گالیاں دے رہے ہو نا آپ خود کی فیملی میمبر کو دے رہے ہو آپ جو باتیں کرتے ہو نا خود کی فیملی ممبر کے لیے کرتے ہو نئی گونچو تیرے لیے کرتے ہیں تیری بیوی کے لیے ہی کرتے ہیں تو ٹینچن مسئلے تیرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ خود کی فیملی کے لیے کرتے ہیں سمجھ آئی بلکہ تم لوگوں نے جتنی جلالتیں کیے جتنا سنے گند بکھا ہے نا وائٹی پہ وہ تو تیری بیوی کے لیے کرتا ہے تیری بیٹیوں کے لیے کرتا ہے جا کے نا تیری بیٹیوں کے بیٹ پہ کودا کر تیری بیوی کے ساتھ میں پورے گھر میں دول لگایا کر گھٹیا آدمی تیری بیوی کو ہے نا کمبوٹ میں دال اس کے اوپر پیشاپ کر اس کے اوپر ٹٹی کر تیری بیٹیوں کے اوپر کر گھٹیا اچھا ایک بات بتا ہے گھنچو تو جو بول رہا ہے کہ میں نے تی سیشٹر کو سمجھایا تھا کہ جو لوگ وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں وہ کبھی پٹارا کے نہیں ہو سکتے تو جو پہلے سے ہی پٹارا کے چاٹو بن کے بیٹے تھے وہ پٹارا کے ہو گئے کیا ہیں گھنچو ہے یہ جو ویتے لیک ہو رہی ہے اس کا کتیا آرچی اور پتہ نہیں زیڈ کیا کیا جو بول رہے ہیں وہ تو تمہارے ہی بیٹے ہوئے تھے نا ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے شاؤٹ آؤٹ دیئے تھے وہ خود بھی نہیں ہو پائے پٹارا کے آلے لے 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 گھنچو ہے اور جب پتہ تھا کہ ان لوگ تمہارے نہیں ہو سکتے تو ان کے پیسے کیوں کھا رہے تھے ہاں کیس کے نام پہ فنڈ لے 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 کے ان سے کیوں کھا رہے تھے بکھاریوں ہاں گھنچو ایک بات تو تمہیں بہت صحیح بولا کہ جب انسان اچھا ہوتا ہے نا تو وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے اچھے لوگوں میں رشتے رکھتا ہے صحیح بات ہے اسی لئے تو ہم نے تم لوگوں کو کبھی سپورٹ نہیں کیے کبھی رشتہ نہیں رکھے کیونکہ تم لوگ کبھی بھی اچھے نہیں تھے اور تو بول رہا ہے جبان کو حرام لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ گندے لوگ ہیں یہ کبر تلق کے گندگی کریں گے یہ کبر میں بھی گندے لوگ جائیں گے تو گھنچو یہ تو باتیں ہیں ساری کی ساری تم لوگوں پہ لاغو ہوتی ہے تمہارے دادا ناناؤں کو اپر دادا ناناؤں کو اٹھا کے لے کے آ جائیں گے کبر میں تھے ان کے بھی زینہ کے قصے تو یہ تو تم لوگوں کے موں کو حرام لگا ہوا ہے بیٹھ کے بچوں کے نام پہ فنڈ کھاتے ہو بچوں کے نام پہ رونا دھونا کرتے ہو اور پیچھے سے بچوں کے لئے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور جیس طرح سے تمہارے نانا دادا تھے نا چھچو رہے تو تم لوگ بھی نہیں سدھ رہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تم لوگ کبر میں جائے تلق کے بھی نہیں سدھ رہو گے تم لوگوں کی کنٹرورتی تین سال سے چل رہی ہے لیکن تم لوگ نہیں سدھ رہیں گے تم لوگ کبر میں بھی جا کے نہیں سدھ رہو گے یہ ساری باتیں بھی تیرے اوپر لابو ہوتی ہے گھٹیا آدمی اور حرام ہوئے نا تم لوگوں کو لگا ہوا ہے دن رات گھر میں گینڈے کی طرح پڑے رہتا ہے سور کی طرح نہ کام کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے صرف تم لوگوں کو حرام کا کھانا ہے وائٹی پہ بیٹھ کے فنڈ کھانے ہیں اور جھوڑ بول بول کے جھوڑ بول بول کے بیوز کھانے ہیں یہ تمہاری عقات ہے باقی ہاں یہ بات تو تنہیں صحیح بولا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ کے ساتھ میں ریلیشن رکھتے ہیں اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ میں بات کرتے ہیں تب ہی تو تم لوگوں کو اچھے سپورٹر نہیں ملے دیکھ لے کیسے گالیاں دے رہے ہیں جو تم لوگ جیسے تھے ویسے سپورٹر ملے اور جو اچھے تھے وہ لوگوں نے کبھی تم لوگوں کو سپورٹ کیے ہی نہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ خود گندے ہو اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ میں گندے لوگ جڑے اچھا گونچو نے یہ بھی بتایا کہ جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ گالی دے رہے ہو نا تو وہ سامنے سے گالی نہیں دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت اس کی کیا کیا پتہ نہیں اردو میں بولا وہ سب اچھی ہے اس کی تعلیم اچھی ہے اس کی تربیت اچھی ہے تو گونچو یہ ساری چیزیں اپنے پر بھی رکھ کے سوچ لیا کر تیری تعلیم بھی کاش اچھی ہو تو بول رہا ہے جواب نہیں دیتے لیکن جواب تو تم لوگ ہر چیز کا دینے آ جاتے ہو ہر چیز میں تم لوگ دونوں میاں بھی بھی مو اٹھا کے آ جاتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں کی تعلیم تم لوگوں کی تربیت اتنا اچھی نہیں ہوئی ہے تم لوگ وہی منوس مو اٹھا اٹھا کے آ جاتے ہو لوگوں کے بیٹ پہ کود ہوگے لوگوں کے مو پہ پیشاپ کروگے اس طرح کی باتیں کرتے ہو لوگوں کے افیر گنواتے ہو اپنے ہی خاندان والوں کو گندہ کرتے ہو تیری بیوی پہلے جا کے اس کے گریبان میں جھانک کہ وہ مشہور کس چیز سے ہوئی ہے صرف اور صرف برائیاں کر کے چگلیاں کر کے کبھی اپنی سوتن کی برائیاں تو کبھی اپنے خاندان والوں کی تو کبھی مائکے والوں کی تو کبھی اپنی بہن کی اس طرح سے اس نے صرف اور صرف برائیاں کر کے ہی مشہور ہوئی ہے اور تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے اور اس کو بڑی مرچی لگ گئی میرے باپ کو گالی دیئے سلمہ کے بھی تو باپ کو گالی پڑھ رہی تھی تو کیا دونوں کا باپ الگ الگ تھا تب کیوں نہیں اس کو مرچی لگی ابھی تم لوگوں نے سیر پور سریف کانٹینٹ کے لیے ویوز کے لیے اس چیز کو مدہ بنائے تم لوگ کتنے گھٹیا ہو نا وہ فتادن کی وائز جب لیک ہوئی تھی تب پتہ چل گیا تھا وہ کسی کے بھی نیچے سو جاتے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتے اس طرح کہ اس نے بات کی تھی اور تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ کتنے اچھے ہو کتنے گہرت مند ہو اور کتنے تم لوگوں کی تربیت اچھی ہوئی ہے وہ پیسے کے لیے تم لوگ کتنا گیر سکتے ہو ہم نے دیکھے تھے تو یہ بڑی بڑی بات ہی اپنی جیب میں رکھ بکی ٹیس اشتر کر کے دونوں میاں بی بی نے اس کو خوب چاٹے ہیں کیونکہ پتہ ہے نا ان لوگوں کو کہ اس کے سہارے کے بینا یہ بیساکی کے بینا چل نہیں سکتے ہیں تو میاں بھی اس کو چاٹ رہا ہے ٹیس اشتر ٹیس اشتر کر کے اور بی بی بھی اس کو چاٹ رہی ہے وہ بڑی اچھی ہے وہ بڑی سینسیبل ہے وہ بڑی ایسی ہے وہ بڑی ویسی ہے یہ ہے تم لوگوں کی عقات یہ جو تم لوگ بولتے ہو نا اپنے آپ کو کہ ہم کوئی چیز ہے تم لوگ تیر پور تریب لوگوں کو یوز کر سکتے ہو اور وہ عورت بھی ویسی ہے تم لوگوں کے جیسی جو تم لوگوں کی باتوں میں آنکہ سینسیر لوگوں کو ہے نا چھوڑی اور تم لوگوں کی باتوں میں آنکہ تم لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو اس کے ساتھ پہلے ہوا تھا نا ابھی تھوڑے دن پہلے جو گالیاں کھائی ہے آگے بھی کھائیں گی تینشن مت لے تو کیونکہ تم لوگ ہے نا کبھی بھی کسی کے ساتھ سینسیر نہیں ہو سکتے ہو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کرتے نہ ملتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس